ایک سور فاتحہ تمام مومنین مومنات مرمین تمام علماء تمام شہداء استاد سعید ست جعفر شاہد قاسم شلمین بسم اللہ الرحمن الحمدللہ بلاللہ امام زمانہ کی سلامتی کے لئے ایک دفعہ سبار مجھتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 علی محمد عے Interesting عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و سلاة و سلام علی اشرف انبیاء المرسلین نبینا سیدنا عبدالقاسم محمد اللہ وآلہ 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 الناس وآلہ تیبین طاہرین الماسونین مین اللہ سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لطراب مقدمہ الفدا و لانت اللہ علیہ آدھائی مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب عشر علی شدری و عیسی اللہ عمر و حلو لدتا من لسانی افقہ و مقابل اما بعد فقط قال اللہ و تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم و القرآن المجید وما خلق جنہ والانساء اللہ لے یعبدون چلواز بید محمد و آل محمد وما صلی اللہ علیہ آل محمد و عجب سب سے پہلے تو خداوند مطال کے شکر بزارے ہیں پرودگار نے توفیق عطا فرمائی کہ بہرحال آپ جوانوں کے درمیان میں اور گفتگو کا موقع ملے اور ون وی ٹرافک ناؤ سوال جواب بھی ہو مجلس تو ہم سندے ہی رہتے ہیں اور گفتگو جو ہے وہ بہرحال محدود وقت ہے زیادہ وقت ہے نہیں تو میں کچھ دیر گفتگو کروں گا اس کے بعد بہرحال جو آپ کے سوالات ہو کوشش کریں سوالات آپ لوگ لکھ لیں پیپر پہ اگر گفتگو کی درمیان میں کوئی چیز پوچھیں ہو اس سے ریلیٹڈ لکھ لیں اور سوال تو کوئی بھی پوچھ سکتے ہیں آپ جواب میں اپنی مرضی سے دوں گا کہ جس کو دینا ہے جس کو نہیں دینا لیکن ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے بہت سوالاتے لیکن پھر بھی آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہو سکتا کو پرسنل سوال لو آپ نے ایمیل ایڈر سے نمبر ڈک سپتے ہیں میں آپ کو بعد میں اپلائی بھی کر سکتا گفتگو جو بہرحال ہمیں تھوڑی دیر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس دور میں زندہ ہے ہمیں اس دور کو سمجھنا بہت ضروری ہے جس ٹائم زون میں ہم ہیں جس ایرا میں ہم ہیں اور یہ ٹائم ایرا ہے یہ ساہران موڈنائزیشن کے پیک پر ہے اپنے اور اسے جسے جو استاد ہیں اس حوزے کے اس فیلڈ کے وہ اسے ٹرانس موڈنائزیشن کہتے ہیں کہ جہاں پر انسان جو ہے وہ مشین کے ساتھ کمبائن ہو گیا ہے یعنی مین اور مشین جو ہے وہ کمبائن ہو گئے ہیں اور جسے ہم سائی باغ بھی کہتے ہیں کہ مین اور مشین ہیں اس کی پہلی مثال یہ ہے کہ جسے ہم لوگ اپنے سمارٹ فون کو یوز کرتے ہیں تو وہ سمارٹ فون بیسکلی مشین ہے ایک فون نہیں ہے وہ ایک مشین ہے وہ مشین آپ کے ساتھ اٹیج ہے اور یہ مشین آپ زندگی کے عادے سے زیادہ کام کرتی ہے آپ کے کانٹیکٹ سیف کرتی ہے آپ کی پتہ نہیں کیا کیا آپ آئے ایڈیوکیشن آپ تو آن لائن ایڈیوکیشن کر لیں آپ زندگی کے سارے معاملات آپ کو کہیں پہنچنا ہے تو گوگل میپ پہنچاتا ہے آپ کو آپ کو یادی نہیں رہتے رہستے سیری آپ سے باتیں کرتی ہے اور اوکے گوگل آپ کو آپ سے ساری باتیں کرتا ہے آپ کچھ کہے بھی رہے ہوں وہ آٹومیٹکلی گون ہو جاتا ہے ہاو کیا ہلپ یوں تو کیوں کیونکہ وہ ایک مشین آپ کی زندگی میں جڑ چکی ہے اور یہ معاملہ آپ اور ایکسٹینڈ ہوتا جا رہا ہے تو سب آپ کی گاڑیاں ہیں آپ کے گھر ہیں وہ سب ایک بٹن سے ہر چیز آن ہوتی ہے ہر چیز روشن ہوتی ہے آپ ڈسٹنس ختم ہو گئے ہیں اب آپ لانگ ڈسٹنس سے بہت ایزیلی کنیکٹ ہیں ورک فروم ہوم نے ثابت کر دی آپ دنیا میں کہیں بھی آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہم ایسی سیچویشن میں آگئے ہیں کہ جہاں پر مشین جو ہے وہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ آگئی ہے اور اس ہر ایسپیکٹ سے آگئی ہے انٹرٹینمنٹ سے آگئی ہے گیم میں آگئی ہے زندگی میں آگئی ہے مذہب میں بھی آگئی ہے ریلیجیس میں ابھی آپ آن لائن لائیو مجلس یہ ساری چیزیں نہیں ہے تو اپلوڈ ہوتی ہیں ساری چیزیں یعنی زندگی کے ہر حصے میں یہ مشین گھس چکی ہے اب یہ دور ایسا ہے کہ یہاں ہمیں انٹرٹین کرنا پڑے گا کہ ہم نے اس کے ساتھ کس طرح رہنا ہے اگر ہم نے اپنے آپ کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تو یہ ہمیں اس دور میں لے جائے گی جہاں وہ لے کے جانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر انسان کی قدریں ختم ہو جائیں گی انسان کی ویلیوز نہیں ہوگی اور وہاں پر مشین کی ویلیوز زیادہ ہو جائے گی اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ دنیا کے بڑے بڑے جو شخصیتیں ہیں جو ظاہری شخصیتیں بھی دنیاوی ہیں وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ آپ اپنے بچے کو جو ہے وہ نالج دے کے کمال پر نہیں پہنچا سکتے نالج بیسٹ ایڈوکیشن جو ہے وہ مشین کے پاس زیادہ ہے آپ اپنے بچے کو کیا سکھائیں گے جو آپ کی مشین کے پاس ہے آنے والے ٹائم میں نالج مشین کے پاس آپ سے زیادہ ہے ساری چیزیں ریبورٹس کریں گے اور کر بھی رہے کیا چیز ہے جو انسان کو اس سے ڈیفرنشیٹ کرے گی وہ اخلاق ہے مشین جتنی بڑی ہو جائے اس میں اخلاق نہیں ہوگا اس لیے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اللہم صلی اللہ محمد رسول خدا نے فرمایا کہ مجھے مبعوس ہی اس لیے کیا گیا یعنی مجھے نبوت دی اس لیے گئی مجھے بھیجا کس لیے گیا کہ میں مہارم الاخلاق کو اجرا کروں یعنی میں اخلاقیات سکھا ہوں اخلاق یعنی اخلاق بہت وسیع ہے اخلاق صرف ظاہری رویہ نہیں ہے بلکہ انسان کے باطن سے سٹارٹ ہوتا ہے پھر ظاہر پہ آتا ہے انبیاء کو بھیجا اس لیے وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُمْ هُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ یعنی تمہارا تسکیہ کرے یہ مشین کے احساسات نہیں اب اس ایک دور میں جہاں ہم زندہ ہیں وہاں پر جو بچے ہیں جوان ہیں خاص طور پہ ان کی تربیت بہت بڑا مسئلہ ہو گئی خاص طور پہ ماں کے لیے آنے والی جنریشن اور ابھی جنریشن بیٹھی ہوئی ہے اس کے لیے اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا انسان کو سمجھیں یہ جو انسان ہے یہ ہر سٹیج میں اس کی ریکائرمنٹ الگ ہے بڑے بڑے جو سارکیٹریسٹ ہیں وہ جب بچوں یا جوانوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں کہ ایک وہ ایج ہے کہ جب بچہ کرال کرتا ہے پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے پھر تھوڑا سا اور جوان ہوتا ہے ہر ایج میں اس کی ریکائرمنٹ الگ ہے اس کا جج کرنا چیزوں کا چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے جو کرال کرتا ہے وہ ہر چیز کو اپنے دانتوں میں دبانا شروع کرتا ہے جب اس کے ٹیت آتے ہیں کیوں اسے یہی احساس ہے اس کے لئے تھوڑا سا اور بچہ بڑا ہوتا ہے وہ رنگوں سے کرتا ہے اس لئے آپ دیکھیں جو بچوں کی جو منیجمنٹ ہوتی ہیں بچوں کو بروٹ اپ کا ہوتا ہے اس میں بچوں کو ہوتا ہے کہ اس ایج میں ان کو آپ نے ورڈ سکھانے اس ایج میں آپ کو رنگ سکھانے اس ایج میں یہ بقاعدہ سسٹم ڈیزائنڈ ہے ہمارے بول کوئی متاسفہان ہے افسوس کے ساتھ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوتا چھوٹا بچہ فوراں اس کو بھیج دو اسکول بھیج دو گنٹر گارڈن بھیج دو ورنہ یہ ایج ہے ہر چیز کو سیکھنے کی اس کے علاوہ اگر آپ اس کو سکھائیں گے تو آپ اس کے اوپر لوڈ ڈالنے اور اس کی شخصیت برباد کر رہا ہے اب یہ جو ایج ہے یہ جو گروہ کر رہا ہے بچہ اس کی کچھ چیزیں نیچرل ہیں اور فطرت ہیں پوری دنیا میں چاہے وہ یہاں ہو چاہے وہ دنیا کے افریقہ میں ہو چاہے وہ امریکان ہو کہیں پہ بھی ہو کچھ چیزیں اس کی نیچرل ہیں اس کی ریکوائرمنٹ ہیں اس نیچرل اور ریکوائرمنٹ کو دیکھ کر چیزیں ڈیزائن کی جاتی ہے پوری دنیا میں چاہے وہ پروڈکٹس ہوں چاہے وہ کارٹون ہوں چاہے وہ انیمیشنز ہوں کچھ بھی ہو اس کی ریکوائرمنٹ کو دیکھ کے ڈیزائن کی جاتی ہے کچھ چیزیں جو اس کے اندر ہیں وہ ہمیں بتا ہونی چاہیے کہ جو اس کی ضرورت ہے بچے کی پہلی چیز یہ جو بچہ ہے یہ بچہ رول موڈل چاہتا ہے اس بچے کو رول موڈل چاہتا ہے اس کی نیچر میں فطرت میں یہ اپنے گھر میں کسی کو دیکھتا ہے جیسے آپ دیکھیں چھوٹے بچے کو جب اپنے والد کو دیکھتا ہے کہ بیگ لے کے جا رہا ہے تو وہ بھی کبھی کبھی گھر میں بیگ اٹھاتا ہے کہاں جا رہا ہے میں بھی آفیس جا رہا ہوں کیوں کیونکہ وہ رول موڈل دیکھ رہا ہوتا ہے چھوٹی بیٹی ہے وہ ہو سکتا ہے بعض اوقات اپنی امی اس کو دیکھتی ہے کہ وہ نماز پڑھ رہی ہے تو یہ بھی چادر بین کے جیسی تحصیح بھی کر کے یہ بھی نماز پڑھنا جروع کر دیتی ہے اس کو پتا نہیں ہے کیوں کیونکہ اس کی فطرت میں ہے فالو کرنا رول موڈل کریٹ اس کی نیچسل اگر ہم اس کو صحیح رول موڈل نہیں دیں گے تو اس کو دنیا رول موڈل دے رہی ہے اور اس کی اس فطرت کو دیکھ کر یہ ساری بڑی بڑی کمپنیاں ڈیزائنڈ ہیں ڈیزنی مارول ڈی سی کومیکس یہ دو تین بڑی کمپنیاں ہیں جس نے سب سے پرانی کمپنی ڈی سی کومیکس ہے جس نے نائنٹین تیٹی فائف میں سب سے پہلے سوپرمن ڈیزائن کیا ہے سوپرمن انیس سو پینتیس میں پہلا کومیکس آیا ہے جس کو فالو کرنا تھا اور آج آپ کے سامنے سوپرمن بچارہ مر بھی گیا گئی دبا پھر زندگر دیتے ہیں سوپرمن بیٹ مین یہ ڈی سی کومیکس کے کریکٹر ہے ڈیزنی کے کریکٹرز ہلا گیا ڈیزنی کے کریکٹرز جس میں بہت سارے جانور ہیں مکی ماوس ہو گیا اس طرح کی سارے کریکٹر ہیں جو بچوں کو بہت پسند ہیں پھر ڈیزنی دوسرے ورزن پر بعد میں آیا اس کے ذریعے سے پہلے اس نے چیزوں کو کیا بچے کو دیکھیں آپ بچے کو کہتے ہیں یہ سٹف ٹوئی چاہیے مجھے یہ ٹیڈی بیئر چاہیے مجھے فلانی چیز چاہیے مجھے کیوں ہے؟ یہ کی رول موڈل دے رہا ہے پھر یہ جو ابھی کچھ سالوں میں جس نے سب سے زیادہ کام کیا ہے وہ مارول ہے مارول سٹوڈیو نے بہت بڑا کام کیا اور اتنے کریکٹر ڈیزائن کی ہے ہر ضرورت کے حساب سے اس نے کریکٹر ڈیزائن کیا ہے جس کے مشہور کریکٹر کیپٹن امریکہ اور سپائیڈر مین اور پھر ان سب کو جمع بھی کر لیا اور سب کو ایک ساتھ بھی لارہا ہے آئرن مین اتہا نہیں اب نام لینا شروع کر دیا کیوں رول موڈل کریٹ کر رہا ہے؟ کیونکہ فطرت نیچر میں ہے پہلے صرف انیمیشن کرتا تھا پھر فلمیں بھی بنانے لگ گیا پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر یہ سکول کا بیک بناتے ہیں بچوں کا لنچ باکس بناتے ہیں ان کی کتابوں کا کور بناتے ہیں اب اس کو یہ چاہیے اپنی زندگی میں پھر کپڑے بناتے ہیں ٹی شٹ بناتے ہیں پھر روم ایسا ہو ڈیزنی نے کیا کیا؟ لڑگیوں کو ڈارگٹ کیا فروزن بنایا ڈیزنی پرنسس کیریٹ کی وہ رول موڈل ہیں سال گرہ ہوگی تو اس کی تھیم پہ ہوگی گھر میں اگر وال پیپر لگا ہوگا تو اس کا ہوگا لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ کسی کو نہیں پتا پیچھے کون کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے کرنے والوں کا حدف کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم صرف ظاہر کو دیکھ رہے ہیں اچھا جو والدین ہیں ان کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے تو بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے کارٹون اور انیمیشن کے پیچھے وہ کہہ رہا ہے اس نے برباد کر دیا نسل کو ٹوائی سٹوری کہ جو ٹوائیس کی سٹوری ہے کارٹون کے اندر بہت سارے چیزیں ریلیشنس گفتگو ہیں جو آپ خود نہیں دیکھ سکتے فلموں میں اور آپ کہتے ہیں اوہ استغفراللہ چینل چینج کر دو اس نے ان سارے ریلیشنس کو ٹوائیس کے ذریعے کر کے دکھا دیا اور آپ کو محسوس نہیں ہوا آپ کا بچہ دیکھ کیا رہا ہے میرے پاس سلائیڈز نہیں ہیں انیمیشن نہیں ہیں ورنہ میں آپ کو دکھا تھا کہ وہ کہاں لے کے جا رہا ہے آپ کو اور ہمیں پتا ہی نہیں ہے تو پہلی چیز رول موڈل کرنا اس نے کریٹ کیا ہے انٹرول کر رہا ہے آپ دیکھ لیں بچہ جو ہے وہ ہمارا بچہ بینٹن بننا چاہتے گڑی بینٹا ہے وہ بھی دیوار پر مارتا شہر میں بھی بہر آ جاؤں گا کیوں کیونکہ اس کے لیے یہ سروائیول ہے یہ ہی بچائے گا سپرمن بچائے گا سپائیڈرمن بچائے گا وہ بننا چاہتا ہے ایسا وہ کپڑے خریدتا ہے کیوں کیونکہ انہوں نے اس کو گراب کر لیا ہے یہ اس کی نیچر تھی ہم نے کیا کیا ہمارے پاس کیا رول موڈل ہے بچے کے لیے ہم نے بچے کو کیا رول موڈل دیا اراک اراک کی جو ایران اراک کی جو وار تھی آٹھ سال کی جنر رہی ہے اس میں جب آیداللہ خامنائی پریزیڈن تھے تو یہ اپنے آفس سے بہار نکل رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ بہار شور ہے سیکیورٹی میں تو کہا کیسا شور ہے کہا ایک بچہ ہے بیانہ تیرہ سال کا پہلے کہتا تھا میں نے تو انہوں نے کہا میرے پاس ٹائم ہے بات کرو اسے دیکھا تو وہ رو رہا ہے اسے پوچھے کہاں سے تو اس نے کہا میں فلانے نورت جو ہے وہ ایران سے آیا ہوں اور بسوں پہ آیا ہوں آپ سے ملنے کہا خیریت کہا وہ ایک مسئلہ ہے کہا ہمارے ہاں جو ہے وہ ممبر پہ مسائب پڑے جاتے ہیں حضرت قاسم کے اور پوچھا جائے حضرت قاسم علیہ السلام سے کہ موت آپ کے لیے کیا ہے تو حضرت قاسم نے کہا تو جب ہم کہتے ہیں کہ جنگ ہو رہی ہے جنگ میں جانے دو ہم بھی تو تیرہ سال کے ہیں لیکن ہمیں کہتے ہیں نینی سکول میں بڑھو بھی بچے ہو کہہ رہا ہے یا یہ مسائب بند کرا دے یا جنگ میں جانے دے یعنی کربلا رول موڈل کریئٹ کر رہے گی ہے ہمارے پاس کیا ہے حضرت قاسم سے ہم نے کیا رول موڈل لیا اس نے اور وہ خیر پھر بعد میں اس کو بھیجا اور وہ شہید بھی ہو گیا ہم نے رول موڈل بنایا حضرت علی اکبر کو جوانوں نے اپنی زندگی میں ہمارا تو رول موڈل یا تو آپ دیں کہ وہ رونالڈو ہوگا اس کو فالو کریں گے یا کوئی ایکٹر ہوگا یا کوئی کرکٹر ہوگا جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے وہ ہی ہوگا اسی کو فالو کرنا ہے ہم نے یہ بنایا جاتا ہے یہ خود نہیں بنتا اس کو بنایا جاتا ہے ایسے نہیں ہوتا کہ ایک شخص کے ملین فالوئرز ہیں ملین اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کو بھی پتا ہے کہ صبح اوٹ کے بھی تصویر کھیچنی ہے ناشتے میں بھی تصویر کھیچنی ہے سومنگ میں بھی ہر جگہ تصویر کیوں کیونکہ ان کو گپچر رکھو سستم ڈیزائن ہے پورا یہ بھاگے نہیں کئی کوئی یہاں سے کرتا ہے کئی کئی اور سے ہر کسی کی اکلہ اٹریکشن بھی پیدا کی لڑکیوں کے لیے بھی اس طرح بہت سارے ہو سکتا ہے کوئی کوئی پرسنالیٹی ہو کوئی ایکٹر ہو کوئی بھی ہو ملین سوالوڈرز ہیں آپ دیکھیں کیوں کیونکہ ان کو خالی نہیں چھوڑو ان کو دو جب آپ کسی کو پسند کرتے ہیں جب آپ کسی کو فالو کرتے ہیں تو پھر آپ چاہتے ہیں میں اس جیسا بنوں آپ دیکھتے ہیں کہ مثلا اس نے کیپ کونسی پہنی ہوئی ہے وہ اس نے سی آر سیون کے جھوتے پہنے ہوئی اس کا تو برینڈی اس کا اپنا ہے وہ تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے لگے بھی کہتا ہے ہمیں بھی فٹو بول کے لیے سی آر سیون چاہیے کریئٹ کیا ہے کوپریٹ ورلڈ انگیج ہے پوری اس کے اندر بزنس انگیج ہے اس کے اندر کام ایسے کرنا ہے کہ لوگوں میں خواہش پیدا کرو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہ جو برینڈ ہیں اس طرح کے کتنا مہنگا ملتا ہے ہوتا کیا ہے وہی چیز ہے اسی ایک چیز کے اوپر ڈیزنی کا مارک لگاتے ہیں وہ مہنگی ہو جائے گی وہ اسی سستی ہوتا ہے چینہ سے آ جائے گی دو ملت میں یہ سسٹم ہے کہ آپ کو گراب کرنا ہے آپ کی زندگی کو چھوڑنا نہیں چاہتا اس لئے اب خاتون کو دیکھ لیں آپ سوزن جو ہے یا اس طرح کی جتنے بھی پرنسز ہیں ڈیزنی کی جو پرنسز ہیں یا وہ ایک پرنس تھی جو سو رہی تھی سات سال پتہ نہیں کتنے سال سوتی رہی کوئی شہزادہ آئے گا اس کو اٹھائے گا اب یہ کتنا زہن کے اندر ڈالا گیا ہے کہ ہماری بچے ہم سوچتے ہیں کب شہزادہ آئے گا وہ شہزادے کو ڈھونڈنے کی چکر میں جب اشارہ آتا ہے ان کو شہزادہ ہی نہیں نظر آتا وہ بعد میں پھر مشکلات ہو جاتی ہیں اب اس illusion میں وہ جس شہزادے کو ڈھونڈتی ہیں جس پرنس کا وہ انتظار کرتی ہیں اب اپنی لائف میں جب وہ پرنس دیکھتی لائف میں تو نہیں ملتا تو کہاں ملے گا اسی virtual world میں ملے گا تو وہ پھر اس virtual world میں اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے اور جو relationship's ہیں خاص طور پر ان لڑکیوں کے جو animation's ہیں آپ اس میں دیکھیں کہ وہ triangle love stories ہیں یعنی آپ کو indirectly easily آپ کو حرام تعلقات کی طرف لے کے جا رہے ہیں میں سوچی نہیں ہوتا پھر اس کی بڑی version وہ ڈراموں میں لاتے ہیں پھر اس سے بڑا version وہ سینما میں لے آتے ہیں اور آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا اگر دن it's normal ہے کیا بھر problem نہیں وہ کیا کر رہے ہیں role model create کر رہے ہیں جب وہ ایک کردار کو آپ کے لیے بنا دیتے ہیں پھر اسے برائی کرواتے ہیں جب وہ برائی کرتا ہے تو آپ کو برائی نہیں لگتا آپ کو برائی نہیں لگتا آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے normal ہے کہہ بہت سکتے ہیں آہستہ آہستہ آپ کی روح کو مار رہے ہیں اور یہ پورا system designed ہے کہ facebook instagram youtube snapchat pub g جتنے بھی سب ہے سب designed ہے آپ کے لیے تاکہ آپ کو روکیں دوسری چیز جو psychiatrist کرتے ہیں بچے کو جو بچے میں natural ہے وہ بچے کے لیے ہے کہ بچہ سوال اس کے ذہن میں ہوتی اور ان سوالوں کو وہ پوچھ نہیں سکتا بہت ساری یہ جیسی ہوتی ہے کہ اس بچے کے ذہن میں سوال ہے لیکن یہ پوچھ نہیں سکتا کیسے پوچھے اس کو اس کے جواب چاہیے اس کو اس کے جواب ملتے ہیں indirectly اور بچہ بھی اپنی زندگی میں سوالات رکھتا ہے اور ان سوالات کے جواب اسے چاہیے اب اس کو indirectly اپنی زندگی میں اس کے سوالات وہ دیکھتا ہے تو اس سے جواب لینا شروع کر دیتا ہے اسی طرح اس کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں بچے کے اور ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے انہوں نے انیمیشنز بنائی گئی ہیں بساہ کے طور پر ہم بچےوں کہتے ہیں بیٹا نیک کام کرو نیک کام کرو جنت ملے گی جنت ملے گی جنت کہا ہے کہا ہے جنت بچہ سوال کرتا ہے میری بیٹی نے مجھے بہت عقصہ پہلے کو چاہیے آپ جو کہتے ہیں نیک کام کرو جنت کہا ہے ہم نے ذہنی دیکھی جنت کہا ہے سواب کیا جواب دیں گے اس کو اب یہ سوال اس نے تو پوچھ لیا کتنے تو یہ پوچھتے نہیں سوال لیکن سواب ہے ان کے ذہن میں ہی سوال یہ جو اتنا مجھے کہتے ہیں سواب ملے گا جنت ملے گا جنت ہے کہاں اس کے لیے بہتر لوگوں نے ایک اینیویشن تھی کافیت سے پہلے تکسار نے منائی آپ کے نام سے یہ دنیا سے تنگ آگیا آدمی دنیا میں پریشانی آئے وہ پرواز کرنا چاہتا ہے جب اوپر جاتا ہے تو بڑی گرینڈری ہے جنت کیا ہے باغ نہرے یہ چھائیاں یہ سب یہ آپ کو دکھایا اس نے لیکن جب وہاں اس نے زندگی کی عذیتیں دیکھی مشکلات دیکھی تو کیا کہتا ہے سوال بہتر ہے میں واپس سلا جاؤں تو یہ انڈائریکلی آپ کے بچے کے ذہن میں یہ جا رہے ہیں کہ یہ سب ایسی ہے یہ جو سب کہیں کہ وہاں ملے گا وہاں کچھ نہیں ہے سب کچھ یہی پر ہے یہی سب کچھ کرو یہی زندگی ہے اسی میں زندگی میں آیاشی کرو کھیلو کودو جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں لہب 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 یعنی کھیل کود کے لیے نہیں بنایا ہم نے تمہیں جبکہ ہمیں کس پہ لگایا ہے پوری دنیا بیٹھی ہوئے ورلڈ کپ دیکھ رہی ہے پوری دنیا بیٹھی ہوئے بٹوال دیکھ رہی ہے بکرکٹ دیکھ رہی ہے تظمیعہ بڑا ہی ہے دو رقات نماز واللہ تعالیٰ جدوادیں اللہ تعالیٰ جدوادیں کہاں لگا دی آپ سوچیں پوری دنیا کو پوری دنیا بیٹھی ہوئے گھروں بیٹھی ہوئے سٹریٹیوم اتنے لوگ بیٹھے ہیں اور ایک گیم کیلے لیول آب نہیں ہے یہ کہ ان کے ذہنوں کو ایسا کر دو کہ گیموں میں میں نے کہتا فٹبال لکھے لیں گرکٹ لکھے لیں بھائی سپورٹس ہے ضروری ویسے بھی آج کل کے موبائل گیموں سے بہت اچھا ہے کہ آپ فیزیکل ایکٹیوٹی کریں لیکن آپ دیکھیں کیا سٹیج بنایا ہے انہوں نے دنیا کا کہ اور کروڑوں لوگ بیٹھے ویچو ہے دیکھ رہے ہیں یعنی کھیچ لو ان کو انی طرف سب ڈیزائن ہے سب پلاند ہے اب تیسری اور آخری چیز بچہ جو ہے جو بچہ ہے یہ بچہ سیدھی سیدھی بات نہیں مانتا اس کو آپ بولے یہ رک دو وہ رک دو اپنی بھائی کے ساتھ اچھے رو بہن کے ساتھ اچھے رو سمجھ میں نہیں آتا آئے اس کو رات کو سوتے پہ سناؤ بیٹا ایک گھر تھا وہاں دو بہن بھائی تھے وہ ایسے رہتے تھے بچہ تیز ہوتا سمجھ جاتا ہی ہماری باتیں گھڑ رہے ہیں لیکن کیوں کیونکہ یہ سٹوری سے سمجھتا ہے قرآن جو ہے وہ بیس فیصد یا ٹھونٹی ٹو پرسنٹ جو ہے قرآن قصے ہیں احسن القصص بیان کر رہا ہے بہترین قصے وہاں کیوں بیان کر رہا ہے کیونکہ خدا جانتا ہے کہ انسان داستان سے سمجھتا ہے سٹوری سمجھتا ہے اس کی فطرت میں ہے کہ بچہ بھی ایسی سمجھتا ہے اب اس کو سٹوری سنانی ہے اب آپ رات کو اس کو کیا سنائیں گے رائن سنائیں ادھر کی سٹوریاں سنائیں لیکن اگر آپ یہی اس کو امبیا کی سٹوریاں سنائیں آئمہ کی سٹوریاں سنائیں ان کی زندگی کے واقعے یہ نورمل واقعہ بچے کو سمجھنا آیا جائے گی ہم اس کو سمجھاتے نہیں ہیں تو اب یہ انیمیشنز اور کارٹون کیا کرتے ہیں سٹوری سٹوری سے اس کو سمجھاتے ہیں اور اس کی بات سمجھنا آیا جاتی ہے دیکھیں یہ تین چیزیں بڑی کونسی ہیں اور بہت بیسک سی جس پر پوری دنیا کا میڈیا اسٹم ڈیپنڈ کر رہا ہے سٹوری بڑوں کو بھی چاہیے سوال بڑوں کے ذہن میں بھی ہوتے ہیں رول موڈل بڑوں کو بھی چاہیے ہوتا ہے کسی نہ کسی کا رول موڈل آپ کو کریئٹ کرنا ہوتا ہے اور یہی ہماری خواہشات ہوتی ہیں ہم کپڑے دیکھتے ہیں ہم برینڈز دیکھتے ہیں ہم گھڑی دیکھتے ہیں موبائل دیکھتے ہیں اس کو کریئٹ ایسا کرتے ہیں اس کی سٹوری ایسی ڈیزائن سیدھے سیدھے کوئی کمپنی آگے موبائلیں لے لو کون لے گا جب وہ ایک موبائل کے لیے سٹوری ڈیزائن کرتے ہیں کہ کیمرہ یہاں سے آئے یہاں سے اس کا سمارٹ پین بہار آرہا ہے وہاں سے اس کا کیمرہ بہار آرہا ہے لائٹس ایسی آپ کھتے پتہ نہیں کیا بنا دیا خرید دو اس کو اب وہ اپنے اندر کریئٹ کرتے ہیں زہرہ سی چیز بیچنی ہوتی ہے اس کو اتنا ایسی ڈیزائن کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو خرید نہیں پڑے گی کیوں کیونکہ نیچر انسان کی یہی ہے اس نیچر کو وہ جانتے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں یہ تو وہ ہی ساری پرابل ہوتی ہے نتیجہ کیا ہے نتیجہ یہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس جانب ہوتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے ہم جس سوسائیٹی کمیلٹی میں رہتے ہیں ایک تو اوورال ورلڈ وائڈ پلس کم از کم جہاں رہتے ہیں جس کلوز کمیلٹی میں رہتے ہیں وہاں ہماری ذمہ داری ہے ہم وہاں تو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ایسے پروگرامز کریں ایسی ورکشاپز کریں کہ بچہ فیزیکل انگیج ہو بچے کے ساتھ سیشنز ہو گیمز ہو کھیل کود ہو آپ اس میں ملیں جھولیں اس میڈیا کو کاٹیں کہ ایک دوسرے سے موبائل پر بات کرنے کا وجہ ہے فیزیکل انگیج ہو بیٹھیں بات کریں گیم ہو پلس خواتین اچھا ویجولز رکھتی ہیں تخیل سٹرونگ ہوتا ہے سٹوریز لکھیں بچوں کو سٹوریز کے ذریعے سے چیزیں دیں پینٹنگز کے ذریعے سے پکچر میسیجز کے ذریعے کم از کم اپنی کمیلٹی کو تو سیف کر سکتے ہیں اپنی فیملی کو سیف کر سکتے ہیں اپنے فیملی کے بچوں کو سیف کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے شیئرنگ کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے ٹائم شیئر کر سکتے ہیں چیزیں شیئر کر سکتے ہیں بک سٹوریز پڑھیں اچھی کتابیں پڑھیں ضروری ہے کہ صرف مذہبی کتابیں پڑھیں اچھے نوولز پڑھیں نوول انسان کے تخیلات کو سٹرونگ کرتا ہے مضبوط کرتا ہے اسے سوچنے کی صلاحیت دیتا ہے وہ بیونڈ جو والز ہیں تخیل ہے سب لیکن یہ شیطانی تخیل ہے آپ پوزیٹیف تخیل کریں کہ امام زمانہ آئیں گے ہم ایسے پرواز کریں گے ہم ایسی گیجٹ بنوائیں گے ہم ایسا کریں گے بچوں کے ذہن میں ڈالیں تاکہ بچہ سوچے جب تک یہ سوچے گا نہیں یہ کوئی چیز بنا نہیں سکتا کیسے چیزیں ڈیزائن ہوتی ہیں کیسے ریبورٹس ڈیزائن ہوتے ہیں جب آپ صلاحیت دیتے ہیں تو وہ بولتا ہاں یہاں سے آٹومیٹکلی کوئی چیز جائے گی یوں چلے گی کیا ہے تخیل ہے نا جب وہ تخیل ہی نہیں ہے اس کے ذہن میں ہر وقت وہ بیٹا وقت گیم کیل لے غلام ہے وہ کردن اس کی علق جھگ گئی ہے اس کی پرسنیلٹی علق ڈیتھ ہو گئی ہے کیوں یہ سارے گیموں میں منع نہیں ہے آپ لیکن ایک حد تک ایک لیمٹ تک آپ ہر چیزوں رکھیں اور یہ جو بچوں کے ہاتھ میں ہم چیزیں دے دیتے ہیں آپ اس کو چیک کریں کہ یہ جو ایڈوٹیزمنٹ آتی ہے اینیویشنز پہ یا گیمز پہ یہ آپ کے بچے کے حساب سے آتی ہے آپ کا بچہ جو ہے وہ جب ان کو دیکھ رہا ہے آپ جب دیکھیں گے آپ کی تصویر اور آواز کو دیکھ کر ایڈ آتا ہے اور اس کو پروف کیا ہے بھی ریسرچ نے کہ اگر آپ بچے کو دیکھیں اس کے اوپر کمرسل کوئی اور آئے گا ایک ہی گیم آپ پینتالیس منٹ بھی بیٹھ کے لیتے رہے ہیں وہ آئیڈ نہیں آئے گا جو بچے کے اوپر آئیڈ آئے گا کیوں کیونکہ وہ اتنا سٹرونگ چیک کر رہے ہیں آپ خود علاؤ کرتے ہیں کوئی بھی اپلیکیسن سٹال کرتے ہیں کہ وہ آپ کا کیمرہ یوز کرے وہ آپ کا مائک یوز کرے وہ آپ کا کانٹنٹ یوز کرے جب آپ کلک کرتے ہیں تو وہ آپ کی پوری سٹریٹس کو لے لیتا ہے جب وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک بچہ یا بچی ہے اس کو خراب کیسے کرنا ہے اس کو برباد کیسے کرنا ہے ہمارے لیے نورمل ہے لیکن اس بچے کی سوچیں وہ برباد کر رہا ہے آج بچے ایتری سٹور ہیں آج جو ہے وہ سیکشل پرابلم ہو رہی ہیں یہ سب کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اسے کون چلا رہا ہے ڈیزنی جس کی اچھی خاصی جو پرسنٹیج ہے ورکرز کی وہ جو ہے وہ نورمل نہیں ہے ان کے معاملات نورمل نہیں ہے وہ کسی اور طرف ہے تو آپ آپ اپنے بچے کو بھیجیں گے کسی دو گھنٹے کے لیے کسی ایسی میٹ کے پاس جس کا کریکٹر اچھا نام آپ چھوڑ کے جائیں گے کسی کی پاس نہیں چھوڑیں گے آپ تو آپ اپنے بچے کو دیکھ اس کو رہے ہیں جو ہر وقت آپ کے بچے کو کنٹرول کر رہا ہے ان ڈیریکلی سب لیویگ میسیجز چھپے ہوئے میسیجز سب بچے کو برباد کر رہے ہیں اور ہم بھی بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں دیکھو بچے نے ڈانس کر رہا کیا بچے کو گانا آتا ہے بچے کو یہ آتا ہے بچے میں آپ کو نہیں کہہ رہا گانا فاصلہ حمومن جو لوگ اس طرح ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کس آگ کے اندر کھیل رہے ہیں اور یہ جوانوں کو برباد ہو رہا ہے جوان کو بتا ہی نہیں ہے خاتون کو بتا ہی نہیں ہے کہ وہ انسٹاگرام پہ جو پوشٹ کر رہی ہے دس بارہ فیلٹر لگا کے اپنے آپ کو خوبصورت اور بنا دیتا ہے تو وہ خود پسندی کتنے لائکس آئے کتنے شیئر آئے کتنے کمنٹس آئے وہ خود پسندی ہے بسیقی یعنی خود انسان اپنے آپ کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے خود بری بات نہیں ہے انسان اپنے آپ کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے لیکن کہاں کس پلیٹ فارم پہ کس زیگہ تو یہاں ہم دیکھیں کہ ہم یہ ورچول ورڈ جس نے ہمیں کیپچر کیا ہوا ہے اس کے پوزیٹیو یوز بھی ہیں اور اس کے نیگٹیو یوز بھی ہیں لیکن ہمیں اپنے فیزیکل ریلیشنز کو سٹرونگ کرنا ہے اپنے اٹھنا بیٹھنا بھین بھائی ارشدار دوست کیونکہ اگر ہم ان کو سٹرونگ نہیں کریں گے تو یہ جو ورچول ورڈ ہے یہ ہمیں ویسی دور کر رہی ہے ہر گھر میں ہر بندے کے پاس گیجٹس ہیں ہر کوئی اپنے کمرے میں ویسی بیٹھا گا ہے ویسی آن لائن سیسن نے ورک فراؤن ہوم نے اور تباہ کر دیا ہے انسان کو تو ہم پہلے ہی دور تھے اور دور ہو گئے اور ویسی سوسل ڈسٹنس نے ہمیں اور دور کر دیا تو ہمیں جانبوچ کے ایک ایسی طرف لائے جا رہا ہے جس میں آدمی فیزیکلی آئیسولیٹ ہو جائے اور پھر اس کا کنیکشن ورچول ورڈ سے ہو اور پھر جو بھی وہ چاہیں گے وہ ہمیں دیں گے اب آپ دیکھیں کوویٹ کی سیچویشن میں نیٹ فلکس کے جو یوزرز ہیں وہ کتنے بڑھ گئے ہیں یوٹیوب کے فالو کتنے بڑھ گئے ہیں آپ یوزرز دیکھ لیں آپ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ اب یہ جو الگ الگ ہوئے ہیں ان کو کون سے سیزن دکھانے ہیں اب بچے بھی پوری پوری سیزن دیکھ رہے ہیں کہ ختم تو ہو کس طریقے سے ہمیں نہیں پتا کہ اس کے بیک اینڈ پہ اس کا جو ٹیکسٹ ہے اس کے جو ڈائلوگز ہیں وہ کیا ہے وہ خدا سے دور کر رہے ہیں وہ انسانیت سے دور کر رہے ہیں کہ رہے ہیں وہ اتنے آرام سے کہہ جاتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں آرہا ہے اور اس کے علاوہ جو اخلاقی برائیاں ہیں وہ اتنا زیادہ ہے کہ انسان اتنی تنہائی اور خلوت میں اور ایک ورچول چیز کریٹ کر کر اور انسان اس سے اٹیچ ہو گیا ہے اور اس کی جو بیسکس نیٹس تھیں اس کو انہوں نے دھوکے اور فریب میں اٹیچ کیا ہوا ہے اور وہ اتنا اس کے لیے کرافٹ ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں نظر نہیں آتا اور وہ اس میں اگر زندگی میں ریلیشن سپس ہوں بھی تو جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس کے حساب سے فیملی لائف پہ ڈسٹر بھائے کیونکہ آدمی ورچول ریلیشن کا عادی ہو گیا ہے اب اسے جب فیزیکلی ریلیشن جو اس کے فیملی کے ہیں وہ اچھے نہیں لگتے کیونکہ اسے ایڈکٹ ہو گیا ہے وہ اس ورچول ریلیشن کا اور یہی وجوہات بن رہی ہے جس کی وجہ سے فیملیز میں بریک اپس ہو رہے ہیں ڈائی ورس ہو رہا ہے مشکلات کا شکار ہے کیونکہ ورچول ورلڈ زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے اس کو بنایا گیا ہے ایسا بہرحال ہم بہرحال میں اس سے زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا وقت میرا پھر مجھے پھر ریسٹ بھی کرنا ہے پھر مجلز تمہارا پڑھ لی ہے تو ان شوٹ ہم جو زمانے میں ہیں زمانہ خطرناک ہے آخر الزمان ہے تقریباً ہر شخص کی اگزمہ داری ہے آپ اپنے اندر صلاحیتوں کو پیدا کریں اور اس ورچول ورلڈ میں اپنے آپ کو پروفیشنل بنائیں اگر آپ ڈیزائنر ہیں آپ آپ اپلیکیشنل ڈیزائنر ہیں آپ گرافک ڈیزائنر ہیں آپ ایڈیٹر ہیں آپ کانٹینٹ رائٹر ہیں اینیتھنگ ہے آپ کیمرا مین ہے آپ سٹوری بنا سکتے ہیں یہ آپ کی جمع داری ہے آپ اپنی نسل کو بھی ان چیزوں کو سکھائیں تاکہ ہم اس فیلڈ میں ہم لوگ سولجر بنے وکٹم نہ بنے ابھی تک ہم لوگ وکٹم ہیں تو ہم بھی اپلوڈ کریں ہم لوگ ڈاؤنلوڈ نہ کریں میں بہت عرصے پہلے ایک جو ہے وہ وزیر تھا ایک اور ملکہ اس نے بولا کہ ہم نے آج تک جو ہے وہ انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے کتنا ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ہم نے اپلوڈ کیا کیا ہے اس کی ایک بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی اور میں نے کہا بات تو صحیح کیا رہا ہے ہم نے کیا ڈالا ہے کوئی آرٹیکل کوئی تھیسس کوئی ریشرچ پیپر کوئی چیز جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اس ایک بات نے مجھے اور کچھ اور باتوں نے پروک کیا جس کی وجہ سے ہم اتنی سوچل میڈیا ہم چلاتے ہیں ہم کام کرتے ہیں ہم ویڈیوز بناتے ہیں اپلوڈ کرتے ہیں کلپس بناتے ہیں چیزیں بناتے ہیں پکچر میسج بناتے ہیں کیوں کہ ہمارا بھی حصہ ہو ہواوں میں تاکہ اگر کوئی چیز ڈھونڈے تو اس کو ہماری طرف سے بھی تو ڈاؤنلوڈ ملے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ضروری نہیں کہ صرف مذہبی چیزیں اوزہ ہے بیسے تو مذہب پوری زندگی پر حافی ہے لیکن لائک ہو سکتا ہے لیکن آپ کوئی ایسی چیز بنا سکتے ہیں جو کسی اور کے کام آئے ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو صلائیت دی ہے اب آپ اس کو بنا سکتے ہیں کہ اگر مثلا کوئی چیز ایسے بنانی ہے کرافٹ ایسے جیسے مطلب خواتین کا بہتری آن لائن جو مشغلہ ہے وہ کھانے کیسے بنانے ریسی بی کیسی ہوگی ایک ریسی بی کو پچاس دفعہ چیک کرتی ہیں بنتا پھر بھی وہ ہی ہے جو بنتی وہ نہیں ہے جو وہ دیکھاتی ہیں اور وہ سب سے آپ دیکھیں فالورز آپ دیکھیں ان پیجز جس پر کھانے بنتے ہیں آپ ان کے ایک ایک ویڈیوز کے آپ اس کے آپ دیکھیں ویوز کتنے زیادہ ہیں بہرحال یہ خواتین ان کے اندر ہے وہ چاہتی ہیں اسی طرح کرافٹنگ ہے اسی طرح ڈیزائننگ ہے کچھ چیزوں کو خوبصورت بنانا ہے یا مثلا کوئی آپ کو صلاحیت ہے لیکن بہرحال وہ ہجاب کے اندر رہتے اگر وہ کرنا چاہتا ہے ساری چیزیں جو اسلام قوانین بتاتا ہے اس کو ملاہ و نظر رکھتے آپ جوان بچے ساری چیزیں اللہ نے صلاحیت دی ہو سکتا ہے آپ میڈیکل انڈسٹری میں ہو سکتا ہے آپ کی جوان انڈسٹری میں ہو آپ کو اللہ نے کر کوئی صلاحیت دیت ہو سکتا ہے آپ کی اس بات سے کئی لوگوں کو فائدہ ہو جیسے آج دیکھیں دنیا کے اندر کتنے لوگ ٹیک ورلڈ کے ان کے کتنے بیزی سلتے ہیں جب وہ کوئی ٹیکنالوجی کو کمپیر کرنا ہوتا ہے تو آپ فالو کرتے ہیں اس کو تو ہم اپنی ذات سے انسانیت کو فائدہ دے سکتے ہیں اور ہمارے لئے سب سے بڑا حدف ہمارے وقت کے امام کر سہو ہے اور ہمیں اس تک بڑھنے کے لئے بہت محنت اور بہت زیادہ ذمہ دارے کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ خدا والن مطالق کی بارگاہ میں دعایں پرودگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے اور ہمیں اس شلائیت پیدا کرے کہ ہم اس مقام پہنچیں سلوات بیج دے محمد والے تو سوالات جنہوں نے اگر لکھ لی ہیں تو بہت اچھی بات ہے مجھے پہنچا دیں اس سوالات تاکہ میں جوابات دے دوں اور اگر نہیں لکھے ہیں تو پوچھ لے مائک دے اللہ 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 صلی اللہ حمد اللہ اللہ عقل 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 عالی اب کیا کہتے ہیں؟ اب کس طرح ایڈک ہوئے ہیں؟ کیونکہ یہ پیرنٹوں سے دنس پر دھوڑنا آسان ہے؟ گیجٹس پر دھوڑنا آسان ہے؟ تو اس کا پیرنٹہ ہی کیا ہے؟ جس طرح ہونے ہمارا سے مقصد جاتا ہے؟ اس طرح ہی اس سے ملک کرنا ہے؟ دیکھیں اس میں چھوانا مقصد نہیں ہے کہ آپ اس کو بولیں کہ وہ گیجٹس کو چھوڑ دے اس کو آپ نے مینیج کریں آپ اس کو یعنی اس کو مونیٹر کریں ایک تو مونیٹر کریں پلس آپ اس میں اس کے ٹائم کیونکہ دیکھیں ابھی بچہ بارال آپ کے بچہ آپ ہی گائے آپ اس کو کم از کم ٹائم زون دیں آپ اس کو بولیں کہ اتنی دیر یہ ہے اتنی دیر یہ ہے اتنی دیر ایک تو یہ ہے اس کو آپ کلیسیفائٹ کریں ہر وقت اس کے حال پہ مت چھوڑیں پہلی چیز ہے برا مانے کا مانتا رہے آج سختی بہتر ہے کل کے رونے سے ٹھیک ہے؟ لیکن بچہ ہے بچے کی باقی نیٹس کو بھی دیکھیں دوسرا یہ ہے کہ اس کو فیزیکلی انوالف کریں یعنی فیملی بیٹھے آپس میں بیٹھے ٹائم دیں بچوں کو یہ جو مائنڈ گیمز ہیں فیزیکل کچھ چیزوں کو جوڑنا کچھ کارڈ کھیلنا کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہیں سٹیڈیجیکل گیمز ہیں اس پر انویسمنٹ کریں اور بیسلک آپس میں شیئر کریں فیملیز وہاگر بہت مہنگے ایکسپنسپ ہیں تو ان کو شیئر کریں اور بچے کو فیزیکلی لے کے جائیں دوستوں کے گھر رشتداروں کے پاس فوٹبال کرکٹ اس طرح کی سویمنگ جو برحال حدود میں ہے آپ کے کیونکہ اگر ہم اس کو یہ نہیں دیں گے آج بچے میں ایک بچے گھر گیا وہ یہ کہہ رہے کہ بھاری نہیں جاتا کھانے پہ بھی جاؤ بھولا نہیں آرڈر کر دو کیوں ہر وقت یہ مائنڈ کرافٹ کھیل لیں ایک حد تک تو ہر چیز اچھی ہے لیکن جب آپ زیادہ کھیلیں گے تو اسے کہ آپ اس کے اندر چلے گئے ہیں اور پھر وہ آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہے آپ کو خود نہیں پتا تو یہ اب آپ کو خود شیڈیول کرنا پڑے جیسے ہمارے اپنے لئے زمداری ہے جسے ایک خاتون کے لئے زمداری ہے کہ اسے کتنا ٹائم کس کو دینا ہے کچن کو دینا ہے بچوں کو دینا ہے شوہر کو دینا ہے واللین کو دینا ہے عبادت کو دینا ہے اس لئے آئیمہ نے روایات کیا کہ اپنی زندگی کو چند حصوں میں تقسیم کرو ایک عبادت دوسرا حلال رسک تیسرا اب حلال انٹرٹینمنٹ کے لئے اپنی فیملی کے ساتھ تو ہم خود ڈیوائیڈ کریں اگر جب ہم توجہ نہیں دیں گے بچے کے اوپر ہم اپنی کاموں میں لگی رہی ہے والدہ اپنے فون پر لگی رہی ہے بچہ پھر دائر اپنے فون پر لگے گا تو آپ جب اس کو بیلنس کریں اور بچے سے بات کریں تو میرا خیال میں بچے میں اس میں دیکھیں پھر آپ یہ کہ شہدہ کی سٹوری سنائیں علماء کی سٹوری سنائیں ینگ سر کی سٹوری سنائیں دنیا میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں مختلف طریقے سے تو آپ اس کو بیلنس کریں اور احضر لدف یہی کہ آہستہ آہستہ ان کو پھر یعنی ظاہر ہے وہ تو بچہ صحیح بولے گا جب ہر وقت آپ ایک دن کی بات کریں گے تو وہ تو بولے گا بھائی کیا ہر وقت تو آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں چیزوں کو تو ان کے لیے انہی کی زمانے کی کوئی باتیں ستا ہیں اپنے فیملی میں کوئی ہو کسی طرح کی تو وہ بچے کو آہستہ آہستہ کریں گی تو اور ہٹ کرنا ضروری ہے میڈیا بھی ہٹ کرتا ہے آہستہ آہستہ ایک دفعہ نہیں کرتا ان کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے آپ بھی آہستہ آہستہ انڈیریکلی موڈ دیکھ کر ہر وقت بچے جب زد میں ہو تب کہتے ہیں اس کو کوئی نصیت نہیں کرنی شاہی جب وہ نورمل ہو تب اسے نصیت تو آپ کنٹینیو رکھ رہے ہیں بھاگی خدا کی بارگاہ بھی ظاہرہ ہے تو جی دیکھیں وہ تو ہے دیکھیں اس میں ہر آئیمہ علیہ السلام کی زندگیوں کا مطالعہ کرے نا جب کربلا تو بیسک ہے مہین ہے لیکن کربلا کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام امام باقر علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس کو دیکھیں کہ وہاں پر آئیمہ نے علمی جہاد کیا ہے علم کو پھیلایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہر امام کی زندگی کو مطالعہ کریں اور یہ سب کچھ ہماری زندگیوں میں ہے یعنی وہ جو ان کی زندگیوں میں گزرا ہے وہ ہماری زندگیوں میں بھی ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کس امام کے ٹائم کو فالو کرنا ہے اس ٹائم تو اگر ہم علمی طور پر جہاد پہ آئیں علمی طور پر کام کریں چیزوں کو وقت امام کو سپیسلائزیشن کی ضرورت ہے پڑھیں گے نہیں تو کیسے کریں گے سپیسلائزیشن تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو دیکھیں یعنی پڑھنا چاہنے کے لیے اگر پڑھنا چاہیں ہوتے ہیں شورٹ ٹرم کورس ہوتے ہیں لانگ ٹرم کورس ہیں لانگ ڈسٹنس کورس بھی ہیں آن لائن بھی ہیں آپ پڑھتے رہے ہیں ہوتے کے ساتھ اگر آپ اپنے کام کرتے رہے ہیں آپ ویکلی بڑھ سکتے ہیں سپیسلائزیشن بھی ہیں نہیں تو آپ اپنی پرائیوٹ یہاں پہ سکولرز ہیں آپ کے پاس آپ ان کو جوائن کر سکتے ہیں ان کے ذریعے سے ایک گروپ بنا سکتے ہیں کہ آپ کو آن لائن بھی پڑھایا جا سکتا ہے ورچول بھی فیزیکل بھی آپ کو پڑھایا جا سکتا ہے آپ ویکنڈ میں یہ تو آپ کی اپنی ترس کے اوپر ہے ہاں میرا ایمیل ایڈرس ہے لیکن میں جواب سفر کے بعد دوں گا سلام ایڈ در ایڈ نصرت بخاری ڈاٹ کوم سوال کسی نے کیا ہے کہ بہرحال زیادہ طاقت کس میں ہے نیکی میں ہے یا برائی میں ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان معاصبہ بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو بچاتا بھی ہے اور پھر ایک گناہ واپس پیچھے پھیک دیتا ہے تو کیا گناہ اور نیکی برابر سے رکھتی ہے تو دیکھیں بہرحال جب تک انسان زندہ ہے امتحان میں ہے اور آپ یہ ایک تیج پہ یہ سوچیں کہ میں تو آپ جاگی بارگاہ میں جڑے رہیں تو آپ آگے بڑھتے رہیں کہ استغفار زبانی بھی استغفار کلبی بھی ہے تو اصل خیر ہی حاکم ہے شر کا وجود جو ہے وہ عدم کی طرح ہے یعنی جب نیکی نہیں ہوگی تو شر ہوگا تو اس لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ گناہ بہت سٹرونگ ہوتے ہیں کہ انسان کرتا ہے نہیں ہمارا امتحان ہے بشکری جو عروف امام رہی زندہ جی بیٹا پوچھیں خواب کیسے دیکھتے ہیں جب آپ سوتے ہیں تب خواب دیکھتے ہیں اچھا آتا کیسے خواب بشکری کیا ہوتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ ابھی باڈی میں آپ کو بتا ہے کہ ہم سول اور باڈی یعنی فیزیکلی ہم دونوں کا کمبینیشن ہے تو جب ہم سوتے ہیں تو ہماری جو سول ہے وہ ہماری باڈی سے کچھ کانٹیک کو چھوڑ دیتی ہے یعنی ہٹ جاتی ہے اور اگر بلکل ہٹ جائے گی تو ڈیتھ ہو جاتی ہے انسان کی یعنی صرف ڈیتھ باڈی ہوتی ہے سول نہیں ہوتا لیکن ایک خد تک سول جو ہے وہ باڈی سے ہٹ جاتا ہے جب ہم سوتے ہیں اور وہ جو ہمارے ذہن کے اندر بعض چیزیں ہم سوچتے ہیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو سول جو ہے وہ وہاں پر فلائے کرتا ہے اس illusions کو create کرتا ہے اور سم ٹائم وہ کسی اور عالم کے اندر بھی ہوتا ہے جسے دوسرا عالم جو ابھی آپ کی یہ چھوٹی ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ عالم برزخ بھی ہے کہ جو ہمارے ساتھ ساتھ ہے تو سم ٹائم کیونکہ سول جو ہے اس کے لئے ٹائم اور سپیس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس لئے وہ فلائے کرتا ہے کبھی یہاں آئے کبھی سوچتا ہے کبھی آپ کو clear picture نظر نہیں آتی تو basically وہ dream جو ہوتا ہے وہ اس کا تعلق اس سے ہوتا ہے dream سچے بھی ہوتے ہیں اور dream normal بھی ہوتے ہیں اس کا تعلق انسان کی life اس کا اٹھنا پیٹنا اس کا کھانا پینا اور اس کا جو ہے وہ زندگی اچھی گزارتا ہے تو اس کے خواب بھی اچھے ہوتے ہیں بعض اقت انسان رات کو زیادہ کھا کے سو جائے اس کا ڈرانے خواب بھی آتے ہیں تو یہ سب depend کرتا ہے معرفت پر پہنچنے کے لئے ہم کیا کریں تو یہ مجلسیں پڑھ لائیں مجلس پڑھ لائیں کہ ہم معرفت پہ پہنچ جائیں انشاءاللہ اصل وہی ہے اپنی پہچان اپنی شناخت اپنے حدف کو پہچانے اور اس پر حرکت کریں موو کریں آہستہ آہستہ تو خود بخود انسان جو اس معرفت پہ پہنچ جاتا ہے انسان اپنے خیالات کو کیسے پوزیٹیف کرے تو اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ انسان پوزیٹیف لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے پوزیٹیف باتیں کرے اور جو نیگٹیوٹی ہے اس کو کاٹے زندگی میں اگر کوئی غلط بات بول رہا ہے تو اس کو سٹاپ کرے کہیں غلط باتیں ہوتی ہیں اس کو کم سنے یہ جو ببمارٹمنٹ ہے اس میڈیا میں ایکسٹرا انفرمیشنز کی جو ہم ووٹس اپ ہر چیز یعنی آپ تجھیں ہم فیس بک سکرول کرتے رہتے ہیں سکرول اب کسی کی وال پہ کچھ اور ہے کسی کی وال اچھا وہ تو وال تو رہی نہیں اب تو درمیان میں ایڈبیٹیجمنٹ آتی ہیں سجیشنس آتی ہیں تو وہ آپ کی رکیڈمنٹ نہیں ہوتی تو جب آپ اپنے آپ کو اتنا زیادہ بھریں گے ان وانٹیڈ انفرمیشن سے تو آپ پوزیٹیف نہیں ہو سکتے تو آپ اپنے آپ کو نیگٹیف تصویریں نیگٹیف انفرمیشن نیگٹیف باتوں سے دور رکھیں گے تو آٹومنٹکلی آپ پوزیٹیف سوچنا شروع کریں گے اور عبادت میں دل لگائیں سجدہ اپنا تولانی کریں تو خود خدا بھی آپ کے دل میں جو ہے وہ پوزیٹیف سیزن کو کرے گا کہنا کچھ ویڈیوز ہیں جس میں ہم نے یوٹیوب پہ جس میں امام کو دیکھا ہے بی بیو دیکھا ہے تو یہ سب ایسی ہے کوئی چیز ان کو کیپچر نہیں کر سکتی ہے ایسی ہے معصومین کو جب وہ چاہیں گے جب وہ آئیں گے تب ہی کیپچر کریں گے اور نہ ہم لوگ ویسے دیکھ سکتے ہیں ایسا نہیں کہ لوگوں نے دیکھا نہیں ہیں خواب میں بھی دیکھ سکتے ہیں بعض اس مقام پہ تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے ان کو لیکن جو کیپچر کرنے والی باتیں ہیں تو ہر کوئی تھوڑی ان کو دیکھ سکتا ہے کہ آپ کیپچر کر کے ڈالنے ہیں یوٹیوب پہ زہور امام میں اسپرڈ اور ہمیں پارٹ آف دیس مومنٹ یہ ساری باتیں جو میں نے کی ہے پوزیٹیف وہ امام کی مومنٹ کا حصہ ہونے ہی کے لیے ہیں اور آج کل کی دنیا میں یہ سب جنگیں ہو رہی ہیں سب ہو رہی ہیں تو یہ سب دیفنیٹلی بہت ساری نشانیاں ہیں جو ہو رہی ہیں تو ہم آہستہ آہستہ چاہے وہ اسے کی طرف پڑھ رہے ہیں قرآن دیزم نے میں نے جن اور انس کو خلقی نہیں کیا مگر سوائے بندگی کے بندگی یعنی اپنی زندگی کے ہر حصے میں چاہے آپ کا جو پروفیشن ہو جو آپ کا جنڈر ہو جو آپ کی ایج ہو دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں آپ اپنے آپ کو خدا کا بندہ تصور کریں جب بندگی کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ اسی طرف بڑھیں گے اور اصل حدف وہ آپ کو خود بتا دے نماز میں جو ہمارے ذہن ادودر جاتا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نماز سے پہلے یعنی ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں کرتے کیا ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے یعنی جو آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں بول رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ ساری چیزیں جب آپ نماز میں جاتے ہیں تو آپ کا مائنڈ اصل میں ویکیوم لیتا ہے جو ہزی وہ ویکیوم لیتا ہے تو وہ ساری چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو نماز میں خیالات آئیں گے ایسا نہیں کہ نماز میں خیالات لیکن آپ کو ان خیالات کو اگنور کرنا ہوتا ہے اور ان کو ڈیریکشن دینی ہوتی ہے تو میں سجس کروں گا اس ٹاپک پہ آپ کچھ کتابیں ہیں آیت اللہ محسن کے راتی کی ہیں کچھ اور علماؤں کی ہیں وہ نماز پہ پڑھیں تاکہ ایک تو نماز کے آداب باوضو ہونا اچھا لباس پہننا یعنی اپنے ذہن کو تیار کرنا اور اس کے علاوہ اس کے معنوی سپرچل جو اس کے اندر ہیں تاکہ جب ہم جتنا اس کو انڈسٹینڈ کریں گے اتنا ہم اپنی نماز کو بڑے طریقے سے پڑھیں گے اور ظاہر ہے جب آپ ایک نماز سے دوسری نماز اسے بھی آپ نے زہر پڑھی ہے اثر پڑھی اب مغرب پڑھنی ہے تو اگر درمیان میں آپ خدا نہ خاصتہ کوئی غلط بات ہو جاتی ہے جھوٹ ہو جاتا ہے انسان کوئی خدا نہ خاصتہ غلط نگاہ اٹھ جاتی ہے کچھ بھی ہو جاتا ہے اس کے اثرات آپ کی روح کے اوپر پڑھتے ہیں اور اس حالت میں ظاہر ہے پھر نماز جو ہے وہ آپ کی ڈسٹرپ ہوتی ہے تو ہمیں اپنی نماز بچانے کے لیے پورے دن کو اچھا گوارنا کرتا ہے آخری گوشتن ہمیں اپنی نماز بچانے کے لیے پورے دن کو شکل کریں کابو کریں تو دیکھیں بہرحال اس میں بہت ساری میری آن لائن مجلس سنیں یہاں تو مجلس پڑھنی پڑھ جائے گی ایک اور محاسبہ کریں مرابقہ کریں خدا سے مدد مانگیں دیکھیں خدا ہی مدد کر سکتا ہے انسان تو بہرحال ساری باتیں ہیں دوسرا یہ کہ امام حدیث میں ہے کہ ہر مومن کی زندگی میں ایک بار زوار زیارت ہوتی ہے تو اس ملاقات میں وہ امام کو پہچانتا کیوں نہیں جاتا تو دیکھیں بہرحال یہ تو زیارت جو ہے وہ ہم تو کرتے ہی ہیں زیارت لیکن آئے کہ سامنے والا زیارت کو اس طرح کر رہا ہے تو یہ ان آنکھوں سے ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کو زیارت ہو انسان اپنے وجود سے بھی محسوس کرتا ہے کہ واقعا وہ زیارت کر کے آئے اور زیارت جو ہے وہ اپنے اندر ایفیکٹ ڈالتی ہے یعنی آپ کے اپنی زندگی کے اوپر اس کے اثرات مرتب کرتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھیں گے آپ کی زیارت قبول ہو گئے یعنی جب آپ چینج ہو گئے جیسے گئے تھے وہاں سے پلٹ کے آئے کچھ اور ہو گئے تو پھر زیارت ہے پھر آپ کی زیارت ضروری نہیں کہ انسان بولے کہ میں نے امام کو دیکھا ہے ضروری نہیں ہر شخص دیکھنا ممکن نہیں اس کی لئے آغاز صاحب تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں استقوار کریں اس کا مطلب ہے کہ زیارت قبول نہیں ہو پا رہی ہے آغاز صاحب ہم یہ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں جب تیرہ تیرہ لسکر ہوں گے تو امام ہوتے دوسرے مذہب کی دوست پوچھتے ہیں کہ ابھی تک تین سو تیرہ مومن یعنی لسکر نہیں ہوا تو خیر دیکھیں یہ تین سو تیرہ ہونا ایک اس میں سے شرط ہے اور یہ ہمارے لیے اس لئے ہم اپنے آپ کو تیار کریں ہم کہتے ہیں تین سو تیرہ کیوں نہیں ہوئے تو ہم کہتے ہیں وہ کیوں نہیں ہوا آپ اپنے آپ کو دیکھیں آپ ہوئے کی نہیں ہوئے اگر آپ تیار ہو گئے تو آپ کے لیے امام کا ظہور ہو جائے گا ظہور جیسے غیبت سکرہ غیبت کبرا ہے اسی طرح ظہور سکرہ بھی ہے اور ہر شخص کے لیے ظہور ممکن ہے یعنی اگر میں اپنے آپ کو اس قابل کر دوں کہ میں ویسے ہی زندہ رہوں جیسے ظہور میں زندہ ہونوں تو میں کیسے رہوں گا جب امام ہوں گی میرے سامنے تو اگر میں ویسی شروع کر دوں تو میرا تو یہ ہے کہ تین سو تیرہ میں جو لوگ ہیں ان کے نام بھی فکس مطلب اوپر والے نے تو سسطم پورا ہے انبیاء بھی ہیں خواتین بھی ہیں خواتین کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے پچاس خواتین ہیں تقریبا لیکن تین سو تیرہ صرف نہیں ہے تین سو تیرہ تو وہ کمانڈر ہیں تین سو تیرہ کے نیچے ایک پندرہ ہزار دس ہزار اس طرح کی لیئرز ہیں اور جب تک یہ نہیں ہوں گے تین سو تیرہ جس کو جن کو منیج کرنا ہے وہ ضروری ہے تو صرف یہ نہیں ہے اصل میں شرائط ہے ظہور متوقع ہونا امپورٹنٹ ہے اور جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں اصل میں امام صرف شیوں کے نہیں ہیں امام سب کے ہیں سنیوں کے بھی ہیں کرسٹنز کے بھی ہیں سب کے لیے امام آئیں گے سب کے لیے آئیں گے تو اصل میں سب کا فرض بنتا ہے کہ وہ تیار ہوں انشاءاللہ لیکن اذنِ الٰہی ہے جب خدا اجازت دے گا تو امام تشریف لائی میں جی دیکھیں اس میں جو بھی ہمارے مسلمہ عقائد ہیں ہم اس کو بیان کریں اور جو حالات ہیں دیکھیں حالات ہمیں جان بوچ کے جو ہے وہ فرقہ واریت کی طرف ملک کو دھکیلا جا رہا ہے تو اس میں بڑا ہمیں ویجلنٹ رہنا ہے بڑے بابسیرت ہونا ہے اور ہم ان حقائق کو یہ وہ جو کومن تینگ ہیں ان کو ڈسکس کریں اپنی توحید کو اپنے امامت کو ڈسکس کریں قرآن کے ریفرنسز کو دیں اور ایک حدف کی طرف بڑھیں تو جو اناثر ہیں وہ تھوڑے سے ہیں جو فرقہ واریت کر رہے ہیں باقی لوگ نورمل ہیں باقی لوگ انڈسٹینڈبل ہیں چاری چیزیں جانتے ہیں تو ہم اپنا رییکشن اس طرح نہ دیکھائیں جس طرح وہ چاہتا ہے وہ چاہتا ہے یہی کہ آپس میں فساد ہو عام عام سنی شیعہ میں تو ہمیں اس میں اپنے آپ کو پریز کریں اور جو ہمارے سکولرز کہتے ہیں جس طرح کہتے ہیں اس چیزوں کو شیئر کریں اور ایک ہمینٹی اور انسانیت کی طرف ایکسٹرمزم کو کوئی بھی آج کل قبول نہیں کرتا ہر آدمی جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ کرتا ہے تو انشاءاللہ بہرحال خدا کی بارگاہ میں دعا ہوئے ہیں پروندگار ہمیں جو ہے وہ صحت اور سلامتی عطا فرمائے اور جی جی میں انشاءاللہ دعا خدا توفیق دے ہمیں دوبارہ آپ کے درمیان میں آنے کی جی جی بالکل آپ ای میل کر سکتے ہیں حضرت کو مشکل ہو سوال ہو تو کیا ہے کون سو سوال ہے رول کیا ہونا چاہیے بچوں کا بچوں کا رول تو دیکھیں ساری باتیں میں نے بچوں پہ کی ہیں کہ بچوں کو ایک تو آپ ایکیوبٹ کریں ٹیکنیکلی اور اس کو علمی طور پہ فزیکلی طور پہ اس بچے کو تیار کریں کہ یہ بچہ آنے والے یا وقت کے امام کے لیے ہے تو اس کو جب آپ اہمیت دیں گے تو اس کا رول خود بخود جو ہے وہ ظہور کے لیے اور اسے ظہور کی طرف متوجہ کریں اس کو آپ کوئلن ڈرائنگ بنائے امام کے لیے امام کے لیے کوئی کرافٹ بنائے امام کے لیے پڑھائی اچھی کریں امام کے لیے انہوں امام سے محبت ویدا کریں تو خود بخود اس کی زندگی اس طرف جو ہے وہ بڑھ جائے گی یو کین سٹیڈی ان کو ایڈیوکیشن بڑھ خود دیارے کو ایڈیوکیشن پڑھیں اپنے حدود کا خیال رکھیں چاہے وہ خاتون ہو چاہے جو بھی ہو ہجاب کا خیال رکھیں ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں تو میرے خیال میں کافی ہے سوال تو کبھی ختم نہیں ہوگے انشاءاللہ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ پروتگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما ہمیں ان کے ناصروں ان کے مادتگاروں نے شمار فرما جو بھی پریشانے حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بھی مشکلات ہیں علم اسلام پر اس مشکلات کو پروتگار دور فرما حاضرین جو یہاں موجود ہیں ان کی ساری جائز خواہشات کو پورا فرما ہمیں ہمارے بچوں کی بہترین طریقے سے تربیت کی توفیق عطا فرما ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما اللہ مرزو کنا زیارت الہسین فی الدنیا و شفاعت و فی الاخرہ سلوات برید محمد و آلہ